بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و مان میں رکھیں تو آج ہم بنانے لگے ہیں گاجر کی پڈنگ اس کے لئے ہم نے دو کلو گاجریں لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہم نے قدو کش کر لیا چاہے تو قدو کش کر لیں چاہے تو چوپر میں چوپٹ کر لیں تو اب ہم ان کو تیار کریں گے تو ہم نے کڑائی میں ڈال کے ان کو آگ پہ راکھ دیا ہے اب ہم نے ان میں کچھ بھی پانی اگرہ نہیں ڈالا بس اس کو کور کریں گے اور اس کو لوٹ میڈیو فلیم پہ کور کر کے راکھ دیں گے تو یہاں پہ گاجر نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہے یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے تیار ہوں گی اس میں کوئی ایکسٹرا پانی ہم نہیں ڈالیں گے تو اس کو جو ہے بار بار ہلاتے رہیں گے تو اب انٹر سیزن ہے تو بہت ہی اس موسم میں ہلوے جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں مختلف قسموں کے تو آج ہم وہاں بنانے لگے ہیں گاجر کی پوڈنگ تو اب ہم اس میں دو کپ جو ہے دودھ کے شامل کریں گے تو اسی میں ہم یہ گاجر جو ہے یہ جو تیار ہوگی تو اگر آپ گاجر کے ہلوے کو بہت ہی عالی جو ہے لیول پہ لگن لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ایک دفعہ ضرور یہ والا ہلوہ بنائے گا گاجر کی پوڈنگ جو ہوتی اس میں دو طرح کی ہمیں ٹیکسچر ملتے ہیں ایک تو گاجر کے ہلوے کا اور دوسرا جو اوپر ہم کرتے ہیں پوڈنگ اس کا تو اب ایک دفعہ یہ والا طریقہ ضرور اسمائیے گا آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے پساتھ ہی ہم اس کی پوڈنگ تیار کرنے گے تو ہم نے لیا ہے دودھ یہ ایک کلو سے تھوڑا سا کام ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چینی اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس کے بعد ہم یہ کارن فلور ڈالنے لگے ہیں یہ تین چمچ تو اس کے بعد یہ ہے ڈرائی ملک اس کے بھی ہم نے دو چمچ اس میں شامل کر دی ہیں تو اب ہم ان کو اچھے سے مکس کال لیں گے پہلے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ وہ نہ بنیں اس طرح کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے جس طرح سے انڈا پھینٹتے ہیں اس طرح سے تو ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تو اب ہم نے اس کی لو فلیم پہ اس کو پکانا شروع کر دیا تو اس کو جو ہے ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کارن فلور پہلے سے ہی شامل کر دیا ہے تھنڈے دودھ میں تو اب یہ جو ہے اس کو برابر ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گٹلیاں دیں جو ہے وہ نہ بان جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ تھک سا جو ہے یہ بان گیا ہے پوڈنگ تو اس کو لو فلیم پہ اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس میں جو ہم نے ڈالا ہے کارن فلور وغیرہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ اس کو لو فلیم پہ جو ہے اچھے سے پکانا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے ٹھیک کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے اس کو اس طریقے سے اوپر جو ہے پھلا کے چک کر لینا ہے کہ یہ کتنا تھک بنا اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جو ہم نے گاجر اوپر رکھی ہوئی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر میں پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چینی شامل کریں چینی آپ پانچ شیر چمچ ڈال سکتے ہیں یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پہ میں نے اس میں دیسی گی بھی شامل کر دیا ہے تو آپ ہم اس کو دیسی گی میں اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہلوے بنتے ہیں گاجر کے خیرے بنتے ہیں تو اس طریقے سے جو یہ گاجر پڑنگ بنتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ہی اچھا فلیور آتا ہے اس میں دو عدد چھوٹی لائچی جو بھی کوٹ کے شامل کر دی ہیں تو اب ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس کی بنائی کریں گے اگر آپ کو آج کی ہماری ریسپی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ ہماری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو یہاں پہ میں نے لو فلیم پہ اس کو اچھے سے بون لیا ہے آپ دیکھ سکتے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم آرہ وہ گجرک حلوہ جو تیار ہو چکا تو اس میں نے تھوڑا سا حلوہ نکال کے پڑنگ میں ڈال دیا ہے آج ہم گجر کھلوہ بنا رہے تو یہ پڑنگ میں بھی گجر کا تیسٹ آنا چاہیے تو اس لئے میں تھوڑا سا شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے آپ کتنی ہماری اچھے تھک سی پڑنگ تیار ہو گے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے تو یہ ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ لیں گے تو جو ہم نے گاجر کھلوہ بنایا اس کو اس طرح سے ڈش میں نکال لیں گے اور اوپر سے چمچ کی مدد سے اس کو پلین کر لیں گے کیونکہ ہم نے لیئر بنانی ہے ہم نے تیہ لگانی ہے ایک تیہ ہم اس کی گاجر کھلوے کی لگائیں گے اور اوپر سے پڑنگ جو تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے اور اب میں نے جو گجریلہ تھوڑا سا گاجر کا حلوہ رکھا تھا اس کے میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بالز جو ہیں وہ بنا کے اوپر جو ہیں وہ گارنش کے لیے لگا دیں دیکھنے میں پیارے لگیں گے اور خانے میں بہت زیادہ مزہ یہاں پہ میں نے بادام اس کو اچھے سے کدوکش کر کے وہ بھی ڈال دی ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اوپر ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پساند آئیں تو یہاں پہ میں نے سوگی سوگی بھی اوپر ڈال دی ہے تو ماشنل سے آپ دیکھ سکتے مل کتنا یہ اچھا لگ رہا تو خانے میں تو یہ ہے ہی بہت زیادہ مزے دار اب یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا میں امیل کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پساند آئے گی تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو اس کو اس طرح طریقے سے سارو کریں گے ہم بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور خانے میں بہت زیادہ مزے دار ہے مزید 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 تو یہاں پہ ہم ویڈیو کا اختتام کریں گے اور آپ سے لیں گے اجازت اور پھر کسی حاضر ہوں گے کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ آف ویز ملتے